ہونے کے بعد آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں قرآن لیسنز کا جس کا دورانیہ حسب سابق دس منٹ ہی ہوگا نہایت اختصار کے ساتھ سیکھے گئے قوائد کی روشنی میں ہمارے آج کا لیسنز اور آئندہ آنے والے تمام لیسنز میں تین طریقوں پر ہم فوکس کریں گے نمبر ایک ہجا کے ساتھ یعنی سپیلنگ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا اور نمبر دو ضروری قوائد کی روشنی میں پڑھے گئے الفاظ کی مختصر وضاحت اور نشاندگی ساتھ ساتھ اور نمبر تین پڑھے اور سیکھے گئے سبق کی تلاوت تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سور فاتحہ ہے مکی اور اس کی ساتھ آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رو زبر روحا یا زرحی رحیم زرمی رحیمی وقفا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ لاست لیسن جو قائدے کا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظی اللہ سے پہلے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اسے بورڈ کر کے پڑھتے ہیں اور زیر ہو تو بارک پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ جو میں نے پڑھی اس میں بھی لفظی اللہ سے پہلے با کے نیچے زیر تھی اس لیے اس کو بورڈ نہیں کیا گیا اور یہاں بسم اللہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظی اللہ سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو بورڈ نہیں کیا گیا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم میں رو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں رو کے اوپر زبر ہے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا روہ پر زبر یا پیش ہو تو بورڈ کرتے ہیں اس لیے ان دونوں روہ کو بورڈ کر کے پڑھا گیا اور ان کا خیال رکھتے ہوئے ساتھ میں ایک اور چیز ہا کا ہم نے خاص طور پر خیال لگنا ہے جیسے یہ والی ہا ہے سوفٹ پڑھی جاتی ہے لیکن یہ والی ہا جو ہے رحمان اور رحیم کی اس کو تھوڑا سا ہمیں تکلفا تھوڑا سا زور لگا کے پڑھنا پڑتا ہے تو خاص طور پر اس کا دھیان رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ لام زبر الحامیم زبر حم الحمد دل پیش دو الحمد لام لام زیر للام کری زبر لا للا حاضر ہی للہ ربا زبر ربا لام زیر بل ربیل عین کری زبر عالم زبر لا عالمیم یا زیر می عالمینون زبرنا عالمین وقفا عالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد میں بھی ہا کا اسی طرح خیال لگنا ہے جیسے ہم نے رحمان اور رحیم میں رکھا اور لفظ اللہ کا بھی وہی فارمولا یہاں پہ ہوگا جیسے آپ کو بسم اللہ ہمیں بتایا گیا کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے اس لیے اس کو باریک پڑنا ہے ربیل میں رعا پہ زبر کی صورت میں اس کو بورڈ کیا جائے گا عالمین میں عین کا خاص طور پر جیسے آپ نے حا کا پڑھتے ہوئے خیال لگا ہے اسی طرح عین کا بھی خاص طور پر خیال لگنا ہے عالمین میں یا مدہ ہے اس لیے میم کو تھوڑا سا ہمیں لمبہ کرنا ہوگا الحمد للہ رب العالمین حمزہ رو زبر الرحہ زبر رح الرح میم کھڑی زبر ما الرح مانون را زر نر الرح مانر رو زبر رح حایہ زرحی رحی میم زرمی رحیم وقفا رحیم الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ علیف لام سے سٹارٹ ہونے والا جو بھی ورڈ ہوگا اس کے سٹارٹ میں ہمیشہ زبر ہوتی ہے الرحمن میں علیف پہ اس وقت آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا لیکن یہ چونکہ علیف لام سے سٹارٹ ہونے والا ورڈ ہے اس لیے اس کو ہم زبر لگا کے پڑھیں گے روہ کو حسب سابق زبر کی صورت میں بورڈ کرنا ہے حا کا خیال لگتے ہوئے الرحمن الرحیم یہاں میں رحیم میں بھی یہاں مدہ ہے میم کھڑی زبر ما لام زر لی مالی کاف زر کی مالی کی یا واؤ زبر یو مین دال زر مد یو مد دال یا زر دی یو مد دی نون زر دی یو مد دینی وقفا یو مد دین مالی کی یو مد دین یو میں واو چونکہ لین ہے یعنی واو سے پہلے ریلیٹڈ حرکت نہیں ہے بلکہ زبر ہے تو اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے اور دین کے اندر یا مدہ ہے یا سے پہلے ریلیٹڈ حرکت یعنی کہ زیر ہے اس لیے دال کو ہم لمبا کریں گے مالی کی یو مد دین حمزہ یاثر ای یا الیف زبر، یا ای یا کاف زبر یا نون عین زبر نعب پیشبو نعب دال پیشدو نعب دو وو زبروہ حمزہ یاثر ای و ای یا الیف زبر یا ای یا کاف زبر ک و ای یا نون سن زبر نستا زبرتا نستا عین یا زرعي نستعینون پیشنون نستعینون وقفا نستعین ایاکا نعبود و ایاکا نستعین یا مشدد اور واو مشدد کو خاص طور پہ پڑھتے وقت خیال لگنا ہے ایاکا نہیں کہنا ہے اس کو ایاکا عام طور پہ لوگ اس چیز کو لائٹلی پڑھتے ہیں تو جو اس ٹائپ کی جتنے بھی ورڈز ہیں اس میں جیسے نماز میں اتحیہ تو پڑھتے ہیں تو اتحیہ تو پڑھتے ہیں اتحیہ تو پڑھنے کے بجائے اتحیہ تو پڑھتے ہیں تو یہاں سے ہی آپ اس کو فوکس کریں اس ٹائپ کے جتنے بھی ورڈز ہیں ان کو پڑھ کے اپنی مشک کر لیں اس کی ایکسرسائز کر کے اس کو ٹھیک کر لیجئے اور اسی طرح رب جالنی مقیم صلات و من ذریعتی اس کو اکثر لوگ ذریعتی پڑھتے ہیں تو اس ٹائپ کی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کیجئے نعبودو میں عین کا خاص خیال لگنا ہے اسی طرح و ایاکہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نستعین میں یامدہ ہے حمزہ حضیر ایہ دل زیر دی ایہ دی نون سات زبر نس ایہ دی نس سات زیر سی را علف زبر را سی را طالام زبر طل سی را طل میم سین پیش موس تا زبر تا مستقا فی حضیر قیم مستقی میم زبر ما مستقی ما وقفا مستقیم ایہ دی نس سی را طل مستقیم سات کا خیال لگنا ہے را کو بھی بولڈ کرنا ہے طا کو بھی بولڈ کرنا ہے اس میں را تو افشنلی ہے زبر اور پیش کی صورت میں بولڈ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ زبر ہے تو بولڈ ہوگی لیکن سات اور طا جو ہے یہ حروف مستالیہ میں سے ہیں اس لیے جو کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ ہر حال میں ان کو بولڈ کرنا ہے زیر ہو یا پیش ہو یا زبر ہو کچھ بھی ہو سو یہاں پہ ان کا ہم نے خیال لگنا ہے مستقی ما میں قوف کا بھی خیال لگنا ہے بولڈ بھی کرنا ہے اور اس کو نیکس جو یا ہے چونکہ مدہ ہے ریلیٹڈ حرکت کے ساتھ تو اس کو تھوڑا سا لمبہ بھی کرنا ہے اہدینہ صراط المستقیم سات زیر صیرہ الف زبر را صیرات لم زبر طل صیرات لم زبر لہ ذال یا زیر دی لذی نون زبرنا لذینا ہمزا نون زبران عین مم زبر عم انعمت زبرتا انعمت عین زبرعا لام یا زبر لی عليها مم زرهم عليهم صیرات اللذینا انعمت عليهم صراط جیسے کہ اوپر آپ کو بتایا یہاں پہ بھی اسی طرح خیال لگتے ہوئے لذینا میں ذال کو خاص طور پر زبان کی نوک جیسے آپ کو بتایا گیا تھا لگا کے پڑھنی ہے انعمت میں عین کا علیهم میں بھی عین کا خیال لگتے ہوئے غین یا زبر غیر علام زرل غیر مم غین زبر مغض و اوپش مغضو بازر بی غیر المغضو بی عین زبرعا لام یا زبر لی علیہا مم زرهم عليهم و او زبروا لام ضاد زبر لب ولد ضاد الف لام مد زبر ضال ولد ضال لام یا زرلین ان زبرنا ولد ضال لین وقفا ولد ضال لین غیر غین پرحروف میں سے ہے اس کو بولڈ کرنا ہے رل کی را کے نیچے زیر ہے اس کو باریک پڑھا گیا مغضو غین کو اسی طرح جیسے غیر علمیں بولڈ کیا ہے یہاں پہ بھی بولڈ ہوگا اور ضاد جیسا کہ آپ کو ضاد کا مخرج بتایا گیا تھا زبان کی سائیڈ اوپر والے ڈاڑوں کی جھڑ میں اس کا خیال لکھنا ہے پڑھتے وقت اور واؤ مدہ ہے مغضو اس لیے لمبہ پڑھا جائے گا علیہم میں یالین ہے اور ضاد حسب سابق اپنے مخرج سے ادا کیا جائے اور یہاں پہ اس کو تین سے پانچ حلیف کے برابر لمبہ کریں گے غیر المغضوب علیہم وللضالین اب اس کے اب آپ اس کو سن لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب علیہم وللضالین صدق اللہ ناظرین اگر آپ دس منٹ کی کلاس کو اپنے لئے مفید سمجھتے ہیں تو اس پیج کو لائک کیجئے پلیز یا نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی کلاسز تک آپ کی بروقت رسائی ممکن ہو موسیقی